یا نساء نبی لستنکا احد من النساء حرمایا نبی دیو بیویو تسیہاں مورتاں جیسیاں نئیو بلکہ تسیہ تنبی دیاں گھر والی آؤ سبحان اللہ اے درویگ دیاں چلا جانا آج بیان کرنا ان پاک باز ہشتیاں دے ویچوں جی جی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہنتا جا زور نال زور نال ترا جوشنال کہنتا چلا جا رضی اللہ تعالیٰ انہا کون عائشہ صدیق باب تھی صدیقہ تھی عائشہ کون عائشہ سیدہ عائشہ کون عائشہ سوجائے والیے بتہائشہ کون عائشہ جے دے بستر تے رب دی وہی اتر دی رہی کون عائشہ جے دے نام رب دا سلام آیا جے دی برا تندر رب دا قرآن آیا ایوے تینی میرے استاد جی بہت ساریاں پانچ سات حدیث آندہ ترجمہ دو جملیاں دری فرما گئے جی جی فرمایا اچھی عظمت ہے امی 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 تیڑی حرم و مندی ماد سے صدیقہ متعرام و نبراد سے صدیقہ متعرام و نبراد سے حبیبہ خبیب خدا آدھ سے اچھی عظمت ہے امی 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 شادی ہی اللہ کا یا محمد پیغام آیا امی 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 شاد رب دا سلام آیا ہی اللہ کا یا محمد ہی اللہ کا یا محمد یہ بھی بخاری شریفتی حدیث ہے میرے نبی نے فرمایا ایشا تیرے نالو دوت میرا نکانی غیاسی جبریل دو مرتبہ خواب دی عالت اندر میرے کو ریشمی غلاف یعنی ریشمی رمال جنت دے حریر دے ریشم دے دیباج دے پرد دے اندر اس غلاف دے اندر ایک شکل و صورت لے پیٹ کے لے آئے میرے سامنے میں کھول دے سنہ نالے کیندس نہیں یا اللہ کا یا محمد سبحان اللہ سونے آنجھتے ساریاں بیویاں تو آڈیاں تو ہڈے واسدے بنایاں مگر آئیشہ دی تخلیق تو آڈے واسدے آئیشہ دا گلگارہ تو آڈے واسدے ایشا نو پیدا ہی تو آڈے واسدے کیتا گیا میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی 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 سونے آن اللہ دے نبی فرما دنے ایشا ہو تیری ہی شکل و صورت ہویا کر دی سی یہ سواز تھے استادہ نے فرمایا ہے ہی اللہ کا یا محمد پیغام آیا امی آئیشہ دے رب دا سلام آیا لکا 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 استاد جی اندے نا خطیبیشی ہے نو آکھ دینے انہیں سو وری کہی جانا سی لکا 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 انہیں پھابدہ سی کیوں جی میں طالب الامامہ دو نہیں دیتے نوری کہا دیں گا ٹھیک ہے نا ایدھر میں ایک لان ہی اللہ کا یا محمد پیغام آیا امی آئیشہ دے رب دا سلام آیا اسی سمجھے نہیں ایدھر اکنا ایک حدیث بغاری سنائی دو تری سن لو حدیث اللہ اکبر میرے نبی نے ایوی بغاری شریف دی ہے اللہ دے نبی فرمایا یا عائش سبحان اللہ کہہ دے گا عائش جی جی نا مونس نو مذکر دے نانا جس طرح بیٹی نو بندہ کس نے لکن دا بیٹا ہے فلان چیز لے کیا بیٹا بیٹا کہن دے ہو نا یہ پیار محبتی علامت ہے اللہ اکبر جی جی میرے نبی فرما دے یا عائش اے میرے عائش سبحان اللہ آپ فرما دے اے جبریل نے اے اللہ دے نبی کوئل جبریل آئے نا آپ نے فرمایا اے جبریل نے تین سلام آکھ رہنے اللہ اکبر اللہ امی فرما دیا فَقُلْتُ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَاكَتُهُ سلام دا جواب امی نے بھی دیتا یہ تو امی جان مسلے دا استنبات کر دیانے اے میرے استاد جی فرمایا کر دیسن مفتیہ اے کائنا تیشہ سبحان اللہ کہنا دی مفتیہ جی جی امی فرما دیا وَغْوَا يَرَا مَا لَا نَرَا جو کو جا اللہ دے نبی ویکھ دے مَا لَا نَرَا اسی لوگ نئی ویکھ دے تو ایک مسئلہ کر دیا نا کیوں جو اللہ دے نبی فرمایا ہے جبریل نے مان لیا سوڑے نبی غلط بول سکتے واقع ہے جبریل بیٹھے سن ہمیں فرما دیا آقا نو نظر آ رہے سن مینو نو نظر آ رہے سن جیڑے چیز اللہ دے نبی ویکھ دے نے اسی لوگ نہیں ویکھ دے کیوں جی اے استمباد کی تا مسئلہ دا جی جی میرے پیارے بیر ایک ہور خدیث آگی بخاری شریف دی میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو درہ پیار نال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث دی رابیہ بھی حضرت اے شائع آپ فرما دے فضلو عائشہ تا علن نسائی کا فضل سری دی علاق سائر الطعم اے شادی فضیلت اور چاں اور تاں مچوئے میں جی میں سرید کھانے دی فضیلت سارے آن کھانے آ دے اُتے سرید شوربے اندر بھگو ہوکے نا روٹی اربا اربا جرواز سی بڑا پسند کیتا جانتا سی کھانا آج بھی پسند کیتا جانتا ہے شوربے روٹی نرم کر کے بھگو کے کھایا جائے کیوں جی انہوں سرید کہندے نے جی سرید بن گیا سی سینا تو ہڈی پجابیاں دی سی ساڑی کاریاں دی سا علیف با تا سا ٹھیک ہے نا سینال سرید ٹھیک ہے اللہ اکبر یہ میں سید آیا شادی فضیلت یہ سیباز دے تھے میں ارزال آرہے آسان حدیث کئی نے پانچ ساتھ لیکن جملے دو انہیں یا لکا یا محمد پیغام آیا امی ایشات رب دا سلام آیا تطہیر دی چادر دی جگ مگ تطہیر دی چادر دی جگ مگ پوری دنیا تی روشن زیاد سے اچھی عظمت ہے امی 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 اے شادی صورت نور دی جدو وی تلابت تا ہوئے امی اے شادی روشن صداقت ہوئے جدو جدو کر دو آئے گی آج جی ہوئے گی اللہ دی فضل تلابت آج جی ہوئے گی ہورے گی انشاءاللہ لیکن اس وی روشن نور دی جدوی تلابت ہوئے امی اے شادی روشن صداقت ہوئے قاری جگوچ امی اے شادا اوہ حافظ جگوچ قاری جگوچ اے کیوں میں زور دیتا ہے قاری تے حافظ دے دے تو کون مراد نے استاد جی نے جنہاں نے کلام لکھا ہے ہوئے مراد نے اگر اپنی گالوں نے دیتے میں انہاں زور تے نہیں نا دینا سی یہ بھی خطابت دے حصول آن دے منافی ہے جی جی قاری جگوچ امی اے شادا ہر حال وچ مداثرات سے اچھی عظمت ہے امی اے شادی اگر بیکھو بخاری شریف دی گھور حدیث آگئی اے چھے سات حدیثہ بخاری دیاں شروع دے اندر آگئیاں اے دروے کھنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ اے محترمہ سیدہ اے شاد صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ امی فرما دیانے لوگ تحائف بھیجنے دے اندر تحائف بھیجنے دے اندر آئی شادی واری دے انتظار فرمایا کر دے سان جدو اللہ دے نبی اے شادی واری اندر ہم دے اے شادی حجرے اندر اے شادی بسترے تھے لوگ توفت آئے بھیجیا کر دے سان میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں حضرت اے شاہ فرما دیاں نے میریاں سوکنا او نہ اکٹھیاں ہو کے حضرت جناب ام سالمہ دے کول گئیاں ام سالمہ عبارت دل آدنال ام سلمہ میں آئے گا ام سلمہ میں آئے گا ام سلمہ میں آئے گا لیکن سالمہ سلمہ ہی رہے گا لامت زبر پڑھان گے سالمہ نہیں سالمہ سالمہ ٹھیک ہے نا جی جی ام سالمہ دے کول کٹھیاں ہو کے میریاں سوکنا مجھ گئیاں جا کے کہہ دیاں نے ام سالمہ اللہ دے نبی کو لے جاؤ اللہ دے نبی رواک کو سونے آت اسی لوگاں چیلان فرما دے ہو توفے بھیج دتا کرو میں جس گارن در ہوں ہاں جی دی مرضی واری ہوئے جی دا مرضی گھار ہوئے تو وہ گھلا دتا کرو شادی واری دے انتظار کیوں کر دے ہو حضرت ام سلمہ حضرت ام سلمہ گئیاں اللہ دے نبی نو جا کے وہی بات آکھی اللہ دے نبی خاموش ہو گئے حضرت ام سلمہ نے دوبارہ پھر بات گئی اللہ دے نبی پھر خاموش ہو گئے تیسری مرتبہ جدو حضرت ام سلمہ نے بات گئی اللہ دے نبی نے جواب اندر فرمایا یا ام سلمہ لا تؤذینی فی عائشہ اے ام سلمہ یا ام سلمہ یا آگئے ہیں نا لفظ امہ ادمیم دے ہوتے زبرتاں آئی ہے یا ام سلمہ اے ام سلمہ لا تؤذینی فی عائشہ عائشہ دے بارے دے اندر میں نو تانگنا پئی کر عائشہ دے بارے اندر میں نو تکلیف نہ دے وہی بھی او دے ہی اتر دیے جدو میں عائشہ دے بسترے تھے ہنا اے شادے لیہ آف اندر اے شادی رضائی دے اندر اپتے وہی اتر دیے حالانکہ دوسری کسے بیوی دے بسترے تھے وہی نہیں اتر دی یا میں اللہ نو یا کھا اللہ صرف اے شاد بسترے تھے وہی کیوں اتر دیے دوسری بیویاں دے بستر تھے بھی وہی اتر دیتا کر یہ پسند میرے نبی دی اور جناب انا دینے کی تے نبی نال پیار دی وجہ کر کے پسند عرش والے اللہ دی اللہ بھی یہ کوئی بات پسند فرمان دائے اللہ دے نبی نے دلیل دے کے فرمایا وہی اتر دیے جدو میں اے شاد بسترے تھے انہا اے امہ سلامہ لا تؤذینی فی عائشہ اے شاد بارے اندر میں نو تانگ نہ کر میں نو نہ ستا میں نو نہ پریشان کر تقلیب نہ دے سبحان اللہ اگر صحیح مسلم شریف دی لمبی حدیث پون گھنٹے دی حدیث میں دو تین منٹ آن دے اندر خلاصہ بیان کر کے اپنی باتوں گھٹ ہو رہاں گا اے جی اے حدیث جناب حضرت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں نے حضرت اے شادیاں سوکڑاں نے حضرت سیدہ فاطمہ فاطمہ بطول فاطمہ فاطمہ بنت رسول فاطمہ فاطمہ زاکیہ مزکیہ فاطمہ فاطمہ زہرہ فاطمہ فاطمہ صافرہ فاطمہ سائمہ فاطمہ شاکرہ فاطمہ عابدہ فاطمہ عالمہ فاطمہ حافظہ قاریہ فاطمہ فاطمہ پاکیزہ گھر دی خشبو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ اینہ نو بھلایا میرے نبی دیاں ازواج مطارات نے حضرت اے شاد و علاوہ آپ پس اندر میٹنگ اندر بات تیہ کی تھی فاطمہ نو کہہ دیاں نے فاطمہ بیٹی جاؤ اپنے عبید کو ہل جاؤ آنکھو تو آڈیاں دوسریاں بیویاں فاطمہ تو آنکھ میریاں دوسریاں ماں ابو کو حافظی بیٹی دے بارے اندر انصاف چاہ دی آنے اللہ ابو کو حافظی بیٹی دے بارے چاہ انصاف چاہ دی آنے یہ اللہ دے نبی نے انصاف نہیں کرنا دے کرنا کنی اللہ اکبر اللہ میرے پیارے ویر غورتے فرما اے عمر اختیاری نہیں سی اے اختیاری میلان جڑا جھکاو سی نا اختیاری چھنی سی نبی دے جڑا آپ فرما دے رہے اللہ سونیاں اے جڑے جتیاں تے کپڑے تے کوئی کھان پین دا سمان راشن راشن یہ تے میں برابر برابر تقسیم کرنا اللہ ہم لا تلمنی فی مالا عملی کو اللہ اس چیز دے بارے اندر میں نوم اللہ مت نہ بیا کریں جیدہ میں مالک نہیں ہاں اے دل جدوی مردائے اے شاول مردائے اللہ ہے میرے کبزیں ایتنی دل تیرے کنٹرول ہے تیرے کبزیں دے اندر ہے جی میرے پیارے بیر ہونتے گال سمجھائی نا وہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا یہ معاملہ کوئی حضور دیکھتے آرے جنہیں اسی حضرت فاطمہ گئیاں جاکی عرض کر دیاں بابا میریاں دوسریاں مانگ دیاں لے ابو کوحافہ دی بیٹی تھی اندر انصاف مانگ دیاں نے جی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گل سوڑی حضرت فاطمہ سوال کرنے دے بعد جواب دا انتظار کر رہیان اللہ دے نبی نے فرمایا کتنا پیارے اے میری پتری فاطمہ پتری بنیاب نا اے میری پتری فاطمہ اللہ ستیتو حبی لما او حبو کیا تو او دنال محبت نہیں کریں گی جی دنال میں محبت کرنا حضرت فاطمہ کہن دیاں نے فقالت بلا بابا کیوں نہیں کیوں نہیں کیوں نہیں کرانگی محبت جی دنال تسی محبت کر دے میں کیوں نہیں کرانگی اللہ دے نبی نے فرمایا فا حبی حاضی اللہ دے نبی نے حضرت عائشہ بھلشارہ کر کے فرمایا باس میری بیٹی اے دنال محبت کر گل سمجھا گی نا حضرت فاطمہ نے جا کے گل ساری سنا دیتی اپنی امامانو جو میں سوال کیتا جو میں جواب دیتا اللہ دے نبی نے سیم تو سیم گل جا کے سنائی حضرت زینب بنت جہاش میرے نبی دی پھوپی زاد حضور بی زہو جہاں محترمہ سند بن گئی پہلے حضرت زیاد نال نکا ہویا بعد اندر اللہ دے نبی نال نکا ہویا متبنہ بن دیا بیٹا لے کے پالک بیٹا اپنے نال نال سفیٹ کر لینا یہ تے اللہ نال شیرہ کس ہونیا ہاں جی ایس ریتنو ایس رسم نو توڑیا لوگ کہیں دے سن زید بن محمد نبی دا بیٹا کہیں دے سن زیدنو لیکن اللہ اللہ نے ایس رسم نو دفن کر چھڑیا ویسے پیار نال روانی تو عورتے تھے چھوٹے نو بیٹا کہہ سکنے ہیں لیکن حقیقی بیٹا زید نہیں بن سکتا سی حقیقی بیٹا بڑیا ہوں دا تے زید دی متلکہ بیوی نال جی ڈی طلاق شدہ سی او دے نال نبی پاگدہ نکاتے نہیں نہ ہو سکتا سی اللہ اکبر جی 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 میں عرض کر رہے ہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ مطرمہ سیدہ ام المومنین حضرت زینب بن تجاش رضی اللہ تعالیٰ انغا کہنے دیانے فاطمہ تُو تے سڑے کم ہی نہ آسکی تیئے تیئے تُو تے کم نہ آسکی کہنے دیانے میں جننی ہوں میں جننی ہوں امی جی کہنے دیانے میں جننی ہوں آئیاں حضرت زینب بن تجاش آئیاں اوہوئی بات آکھی جیڑی فاطمہ انہوں کہہ کے گلی سی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیتا بسو پھر آپ دی خموشی لوں خموشی تو پیدا اٹھا کے حضرت زینب نے چڑھائی کی تی حضرت عائشہ تے کسے چڑھیاں کسے لتھیاں خوب برزیاں پھر جنہوں چپو ہو گئی یا دل دی ہواڑ کر لئی نا امی فرمان یہ تھی امی عائشہ نے ایک بات کی تی ہے جڑی کائنات اندر اوہوئی کر سکتا ہے جدہ سینہ صاف ہو گالو ہو رہی ہے سوکن آدھی سوکن اتراز لے کے آئی پہی ہے کیوں جی لڑن آئی پہی ہے کیوں جی گال سمجھو تے لیکن حضرت عائشہ کی کہہ دیا نے زینب بنت جہاش نالو زیادہ دیندار اللہ سے ڈرنے والی اور سچ بولنے والی رشتے ناتے جوڑنے والی صلح رحمی کرنے والی اور خیرات صدقہ خرات کرنے والی اور کسی عورت کو میں نے نہیں دیکھتے اور عورت نہیں ویکھی یہ ہو جی لہوی کھو سوکن سوکن دے بارے اندر کڑیاں گوائیاں دے رہی ہیں کہنے دیا نے لیکن غسیلیاں سن غسے آرییاں سن غصہ بھی مگر بڑی جلدی ڈال جلدہ کڑو میڑ جا دیاں ہاں جی سوری کر لے دیاں اللہ معافی مانگ لے دیاں اللہ ہویا انجھیں یہ بچڑائی کیتی نا حضرت عائشہ فرما دیا میں اللہ دے نبی بلے بیکھ رہی ہیں اللہ دے نبی جواب دینگے حضرت نے جواب نہیں دیتا اللہ دے نبی میں نوع کھنگے عائشہ جواب دے گھون تیری واری واری پوری کار اپنی نہیں نہیں حضور دے چہرے وال بیکھے آتے میں نو سمجھا گئی حضور دا چہرہ جو پڑیا اگر میں ہن جواب دیاں گی اللہ دے نبی مائنڈ نہیں گرنگے ناراض نہیں ہونگے بلکہ خوش ہوندے نظر آنگے جی جی گالے ایمیں ہوئی حضرت عائشہ نوی حضور دے چہرے نو پڑنے دے بعد حضرت زینب دے چڑھائی کال چھڑی خوب خوب برسیاں باسمنٹ ایک نہیں گدریا دے حضرت زینب نو چپ کروا چھڑیا تھے اللہ دے نبی دے چہرے وال بیکھیا نا امی فرما دیاں نے حضور مسکرائے میرے نبی مسکرائے تنال آپ نے فرمایا آخر ایوی تے ابو بکر صدیق دی دیئے کڑا کاٹے کسے نا اللہ اکبر اللہ پتہ لگ گیا نا اے دروے کنا پاتلم بی نہ ہو جائے حضرت عائشہ فرما دیاں امی مستح نال باہر جا رہیاں قضائے حاجت واسطے قرآن زمانے سے رواج اندا سی جی جی ہنوی جنا کرانج ٹیلٹ بھی اور تاں دے رد ٹیم بار جان دیاں قضائے حاجت واسطے جی اے جناب امی مستح دی چادر اڑی تے گر گئیاں کیا دیاں نے وہ مستح اس لالو بہتر سی مر جان دےوں مگر میں نو نظر نہ آ دےوں حضرت عائشہ فرما دیاں نیوں میں مستح اپنے بیٹے مستح لوں گالاں کیوں کڑنی ہے برا کیوں آنکھ رہی ہے کہہ دیاں نے بولی عائشہ تیرے تیفات خلاف طوفانے بتمیزی با پائے لوگ لال لر جان دے نے گلان کر جان دے نے الزام لگائی پہنے منافقین تے میرا مستح بھی او نہ دی ہانا الہاں ملا دا نظران دائے حضرت عائشہ فرما دیاں میرے تے پیرت لو زمینی نکل گئی میں واپس آکے اللہ دے نبی نال گل کرنیاں دور گل نہیں کر رہے میں اپنے ابی امی دے گار جانے دی اجازت چانیاں اللہ دے نبی لے اجازت فرمائیے میں جاکے اپنے ابی نال گل کرنیاں اببا جی بول نہیں رہے امی نال گل کرنیاں امی بول دیاں نہیں پیان میں آکھا ابو کی گل امی کی گل خو گئی کہہ دنے بیٹی جدو تک تیرا آشور محمد تیرے نال ناراضے اسیو دو تک گل نہیں کران گئے حضرت اے شادی تے پھر زمینی تانگ ہو گئی رون تو علاوہ کامی کوئی ناریاں منجی نال منجی باندیاں چلیاں گئیاں ایدرو میرے نبی قدی حضرت علی کلو مشورہ لے دن قدی حضرت عمر کلو مشورہ حضرت امر او اے بولے جدو فرشان تے ابن خطاب بان جاوے عرشان تے رب دی کتاب مشورہ دے دیرے اللہ قرآن بنا کے ناظر کا حضرت امر ارز کر دے سوڑے ہاں کیوں پریشان ہو گئے ہو او اللہ جڑا توڑے پیران چکندی جتی برداشت نہیں کر سکتا او اللہ توڑا بستر نا پاک میں برداشت کر سکتا ہے میرے نبی مشورہ سننے بعد آئے آئے اپنے سسرالدگار دروازے کے دستگ دیتا ہے ام رمان میرے نبی دی ساسماں یہ میں بساسمو درما بارائیاں اور جنات دروازے تھے آکے گئے مندق کل باب کون دروازہ کھٹ کھٹا رہے ہیں آنا محمد میں محمدان امی دروازہ کھولو دروازہ کھولے آو اور سیرتے پیار لے آئے اپنی ساسماں کھولو اور نالی آپ فرما دے امی امی میری عائشہ کتھے بیٹا انہیں کیوں نے منجی نال منجی بڑی بھئیے او دا رون تو علاوہ کمی کوئی نہیں سارا سارا دل او دے رخزانہ تے آنسو رک دے کوئی نہیں بیٹا او دے جناب کھان دی پین دی کو جنی یہ تیلا سکسو کے بڑی بھئیے اللہ دے نبی آئے آئے حضرت ایشہ دی چار پائی تے بہ گئے میرے نبی فرما دے ایشہ کوئی گال کا حضرت ایشہ فرما دی یعنی میری گال تے انہوں نے منی نہیں جائے گی میری گال تے یوسف دے ابے والی کہن دی آنے میں نت صدمہ اتنا در تے یعقوب دا نامی زین میں چنہی آندا پہا میں کہا یوسف دے ابے والی گال لے ہن جی ہونتے میری گال گال کوئی نہیں رہ گئی اپنی ابے انہوں نے کہن دی آنے ابو امی حضور کچھ پچھ دے لے جواب دے اللہ اکبر کو جواب آندہ بیٹی اے معاملہ تیرات تیرے محمد آئے یہ اور کوئی ہن دے تھے بڑے جواب دیں دے یہ تھے ساڑے جواب دیں نال گال نہیں مگ دیئے تھے وہی نال گال بڑھ دیئے جی جی حضرت عیشہ فرما دیان اللہ دے نبی فرما دیان انعلمان تی بزنب فستغفری من اللہ تعالی عیشہ جے کوئی گناہ ہو گئی ہے تیر اب کو لما بھی منگ لے حضرت عیشہ اتنی گال سن کے زور نال مٹھیاں باندھ کر کے پورا جتا لاک گھن دیا آنتا یا رسول اللہ اللہ دے نبی تسیے کو جی گال کر دے علا کے نات کے وہی نال بولتے وہ سوڑے ات گال ہے کوئی نہیں کی میں گناہ دی گال کر دے پہجے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی گال کوئی عدرت ہے جانے دلو دلو کال اپنے رب نال ملائی اللہ کی ہو گیا ہے کی ہو گیا ہے کی بن گیا ہے شوالیاں ایدروں میرے نبی نے چادر درست کرنا شروع کر دیتی وہی دی کپی اتاری ہو گئی حضرت امی رومان دوڑ کر کے آیاں حضرت ایشہ دے موتیت رکھ گذین پیٹی چپ ہو جا تیرا رب تیرے نبی نال کوئی گال کر رہے یقیناً تیری ہی گال ہو رہی ہے حضرت ایشہ نے اپنی مثل اٹھا کے آخری عدالت اندر بیش گھر چھڑی انہی چندیاں انہما عشق بسی و عدلی بسیدروں میرے نبی وہی تو فارغ ہوئے حضور نے پسینہ پونجیا میرے نبی خندہ پشانی نالا فرمات نے حیل لگ یا ایشہ ایشہ ببار کا گھون حضرت ایوسف نبی تے بہتان لگ گئے اللہ گوائی کسے سلیخان دے کھر دے فرد کو لو دعاوے حضرت موسیٰ تے بہتان لگ گئے گوائی کسے اور کو لو دعاوے حضرت جرہج ولی تے بہتان لگ گئے گوائی اللہ بچے کو لو دعاوے میری عائش میری ہمیرہ جدو باریاں تیریان وکیل سفائی ارش والا آپ بن جاوے ارش والے فرمائے واللہ لا اذ سمعیتم موہ قلتم ما یکون لنا ان تکلم بعضا سبحان کا خاضا بہتان عظیم سونیاں جدو ایک گل سنی سی لوگاں کولو اج کیوں نہیں آگھ دیتا اللہ سبحانکا اللہ جمیں تیری خدای احبات شریکان دے تصور کلو پاکے امیں اے شادی اولیاء پاکے سبحان اللہ جمینہ نے بہتان عظیم لگایا امیں وکیل سفائی نال فیصلہ فرما رہے نجزک اللہ وکیل سفائی بھی آپ بن گیا ججتے ہے ہی ہے اللہ اللہ نے جنا فیصلہ سنایا ہے وکیل سفائی بن دیا خویان دا العلال انہ الذین يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا 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 في الدولیاء والآخرة وَلَهُمْ عَزَابٌ عَظِيمٌ جی میں بہتان عظیم لائیا امیں عذاب بھی انہواستیں عظیم ہی ہوئے گا بڑا ہی عذاب ہوئے گا جی جی اللہ نے فرمایا ان وکیل سفائی نے فیصلہ سنا دیا خویا فرمایا الخبیسات للخبیسین والخبیسون للخبیسات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئیک مبرعون اولئیک مبرعون مما يقولون لَعُمْ مَغْفِرَتُمْ وَرِزْقٌ وَرْقُنْ قَرِيمٌ واہ قرآن تیری عظمت آتو قربان جامع اللہ نے فرمایا پاک عورتان پاک مردان واسطے سبحان اللہ پہلے وَتْطَيِّبَات کیا ہے کیوں جی؟ وَتْطَيِّبَاتُ لِتْطَيِّبِينَ وَتْطَيِّبُونَ لِتْطَيِّبَاتُ پہلے تیبات کیا ہے؟ میرے نبی دیاں بیویاں نو پاک مننیں گا تے پھر تیرے پھر تیرا اعتبار ہوئے گا کہ نبی نمی تو پاک منن ہے جی جی اللہ نے فرمایا قیامت والے دن نیک اور تالے کا خامدہ دے نال جنت ججاریاں ہون گیاں حضرت عیشہ والتے بھی جنت اگے جناب جمع دا سیگا کیوں آ گیا اولائی کا اولائی کا اولائی کا مبرہ ہونا اے سارے دے سارے امی عیشہ نال پیار کرنے والے امی عیشہ دی عظمت بیان کرنے والے نا دی جت ہو گئی پوری پارٹی جت گئی ہے لہم مغفرات فرمایا انہا واسدے بخش دائرانے و رزق کریم رزق کریم ہی انہا واسدے تو اڈے واسدے انہا لوگاں واسدے جنت بھی مغفرت بھی ہے تیرے رزق کریم تو مراد جنت ہے جنت بھی تو اڈے واسدے ہم یہ احسان آل پیار کرنے دا ملیں جے پہنے دا فرمادے نے تیری پاکی زگی پر نطق فطرت نے شہادت دی تجھے عظمت عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی اگر تیری سہر پر وردہ پر حرف آ جاتا خدا کا انتخابی پیسلا مخدوش کہلاتا خدا علم یزل کا پارخہ تجھ پر سلام آیا مبارک ہے وہ لب مبارک ہے یہ لب یہ لب جن پر عدب سے تیرا نام آیا رسول اللہ نے رکھا گئے صدقہ لقب تیرا فقط فرشی ہی نہیں فقط فرشی ہی نہیں عرشی بھی کرتے گئے عدب تیرا رسول اللہ ہے جی یہ جناب شرف تیرے دو پٹے نے یہ جنگِ بدر میں پایا اسے جھنڈا بنا کر مخبرِ صادق نے لہرایا تیرا خجرا امی جی امی تیرا خجرا امینِ خاص غیزہ تیری سالت کا بساتِ عرض پر تیسِ حشر کے دل سرورِ کونین اُٹھیں گے مگر تنہا نہ اُٹھیں گے معاشرِ خین اُٹھیں گے شفات کی تیرے رحمت قدا سے ابتدا ہوگی اسی پر اُمتوں کی سامان قیمتی سامان امی اے شاہ دی خدمت اندر گھلایا امی اے شاہ دی خدمت واسطے امی اے شاہ نے پورے دا پورا لکھر پیدی مالیت والا دو بوریاں در سارا سامان جنہ در درمو دیناروی ساں جنہ دی اندر بہت ساریاں چیزاں قیمتی سارے دا سارا بانڈ چھڑیا تقسیم کر چھڑیا امی جی روزے نال ساں شام خوئی اپنی نکرانی نو ملازمہ نو کہن دیاں نے افتاری لے کے آؤ نکرانی کہن دیا امی اُنہا اتنے پیسے ہمیں چو پانچ درم بچا لے دیاں او دا گوشت لے کے آ دیاں اُن پور تقلب افتاری فرما لے دیاں حضرت عیشہ فرما دیاں ہون میں نو ملامت نہ پئی کرن اگر پہلے اے گل تو میں نو یاد کروا دین دی تے میں میں کر لین دی اللہ اللہ او یار اڈا جنون اڈا جذبہ سبحان اللہ می ایشہ دا اوہ لاکھر پیدی مالی دا سمان آیا پہا ہے کول اتنے پیسے درم و دنار آئے پہا نے ایک درم ہی بچوں نہیں رکھیا سارے دا سارا اللہ دنائیں ورن چھوڑے ہاتھ ہوگی یار کیسے لوگ سنگا حضرت عبداللہ بن عباس جان دے میرے نبی دے میرے نبی دے چچ آزاد ٹھیک ہے نا مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس امی دے مرزل موت دے پکت کول بیٹھے ہوئے تھے امی نو مخاطب کر کے کہنے دنی امی تسریم پوری امت بچوں پہلی قاتون جیدہ بے گناہ گناہ آسمان سے نازل ہوا اللہ اکبر اللہ اے امام احمد بن حنبل نے رحمت اللہ علیہ کتاب لکھئے فضائلِ صحابہ او دے اندر صحیح سندنارے بات موجود ہے اللہ دے فضلنارے گلہ پکیاں تے پیٹیاں ایک لفظ جڑا یہ جناب ادھر سجے کھبے نہیں ہویا اللہ دی توفیق دے نال اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نال سانو سارے انو توفیق دے وے کسی امی ایشا دی پارٹی دے ہیں تے سانو اللہ اس پارٹی جے پکے ہیں رکھے ہیں جنہ دے بارے چیلان ہو گیا اولائی کا مبرعونا بما یقولون لہم مغفرت و رزق کریم سبحانک اللہمہ و بحمدتا